نمشکار دو شکو امروحا کی آباز میں میں ہوں آپ کے ساتھ بچہ ورما جیس جیسے نگر نکیشنار کی تاریخ نصیق آ رہی ہے وہیں پیتی آشو کی راتوں کی نیند اوچ چکی ہے اور سبی راتوں سے دل اپنا پیچار پرسار کرنے میں جڑ گئے ہیں جرمد امروحا کی نگر فالی کا بچتائیوں میں ادھیکشپت پر بڑے بڑے دگج نتا اس بار چناف کے میدان میں ہیں پاوریس پارٹی سے ادھیکشپت کے پیتیاشی فرکت حسین اور دیوان جی نے اپنی پارٹی کا پیچار پرسار کرنا شروع کر دیا ہے جو اس بار پہلی بار ادھیکشپت پر بڑے بکاس کے مدوں کو لے کر چناف کے میدان میں ہیں انہوں نے کہا کہ نگر پالی کا بچرائیو چیتر میں کسی طرح کا کوئی بکاس کاریر نہیں ہوا ہے نگر پنچائی چیتر میں بجلی کی سمسیاں پانی کے نکاسی کی سمسیاں آدھی سمسیاں بنی گئی ہیں لیکن جن کا نیوارن ابھی تک نہیں ہوا ہے جہاں لوگوں کو کافی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑھا ہے حالانکہ وکاس کے مدوں کو لے کر اس بار بچناف کے میدان میں ہیں انہوں نے کہا یہ جنسہ نے اپنا سیمتی بور دے کر انہیں کامیاب بنایا تو بھائی نگر پالی کا بچرائیو چیتر میں وکاس کارے کرائیں گے اور چیتر کو ترقی کی اور لے جائیں گے پالی کا چیتر میں رہنے والے گریب لوگوں کو پردے سرکار کی چھوڑی بڑی اوشناو کلاب بھی دلائے جائے گا سمدھر سوک پڑی تھی ماتر اس کی سوائی کرا کے پھر دوبارہ اس کنڈے کی اسطیتی وہی بنی ہوئی ہے سب سے پہلے اگر دیوان جی چیرمین بنیں گے بچرائیوں کی جنتہ نے اتنا پیار سممان انہیں مل رہا ہے انشاءاللہ وہ چیرمین بننے جا رہے ہیں اس کے بعد سب سے پہلا کام کنڈے کی پراتمکتہ ہوگی پانی کی نکاسی کی پراتمکتہ ہوگی لوگوں کے ہاؤس ٹیکس پانی کے ٹنکی کے بل ان میں کم کرنے کی کوشش کی جائے گی پہلی بیٹھک جب چیرمین کی ہوگی انشاءاللہ نگر پالی کا میں اس کے بعد سب سے پہلی پراتمکتہ یہی ہوگی اور لوگوں کے جسے ایمبولینس سویدہ ہے ہماری نگر پالی کا میں ابھی تک ایمبولینس کی کوئی سویدہ ہی نہیں ہے پھوٹی پھوٹی ایمبولینس کڑی ہے کوئی اگر پیشنٹ بیمار ہوتا کسی کو سمسیا ہوتی وہ کہیں جانے ہی پاتا اس کے لئے سب سے پہلے نئی ایمبولینسوں کی سویدہ کرائی جائے گی نگر پالی کا میں سرکار سے ونٹی کر کے اس پرستاؤں کو پاس کیا جائے گا کہ نگر پالی کا کے لئے نئی ایمبولینس کی ویباسطہ ہو جس سے ہمارے بچناوں کے نوازیوں کو کوئی دکت نہ آئے کوئی پریشانی نہ آئے اور جو بھی ہاں کی مول سمسیاں ہیں ان پر گوھر کیا جائے گا جیسے فوگنگ مشین ہے وہ کبھی ہوتی نہیں اگر اس کا دھوان دھوان چلتا ہے اس میں دوائی ایسی ڈالتے ہیں یہ لوگ اپنی جے پہ گرم کرنے کا کام کرتے ہیں اپنا کمیشن کھانے کا کام کرتے ہیں کبھی وہ ماشینوں کا دھوان ہی دھوان نکلتا ہے اس سے مچھر مرنے کا کام نہیں ہوتا تو اگر دیوان جی چیرمین بنیں گے تو آنے والے ٹائم میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا گند کی صفائی پوری بچناوں کا انتر ویباسطہ بنای جائے گی جو مچھروں کی دکھت ہے اس کی لیے فوگنگ ماشین میں اچھی والی دوائی ڈالوائی جائے گی اور بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ جو پہلے چیرمین رہ چکے ہیں وہ اس سے پہلے ویدھائیگ بھی رہ چکے ہیں اور جتنے بھی چیرمین یہاں رہے ہیں وہ بڑے گھرانے بڑے پریواروں سے رہے ہیں ایک پہلی بار ایک ایسا چیرمین ہے جو جنتا کے بیچ سے جنتا نے خود اپنی مرضی سے کھڑا کیا ہے کہ ہمارے لیے مکان والوں کو ہم نے نیگلیٹ کر دیا ہے ہمیں ایک جنتا کے بیچ کا جو ہماری سمسیاؤں کو سمسیاؤں کو سمس سکیں ہمیں ایسا چیرمین چاہیے تو اس جنتا نے بچھناوں کی دیوان جی کو چنائے دیوان جی چیرمین ہوں یا نہ ہو لیکن دیوان جی آج بھی لوگوں کے لیے ویسے ہی کام کرتے ہیں جسے ایک چیرمین نہیں کر پاتا وہ کام دیوان جی کرتے ہیں آدھی رات بھی کوئی ان کے پاس آتا ہے اس کے ساتھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں جو بھی ان کے بس میں ہوتا ہے اس کو وہ پوری پراتھمیکتہ دیتے ہیں پورا سب سے پہلے اپنے کاموں کو چھوڑ کے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو بچھناوں کی جنتا کو یہی چاہیے کہ ہم ایسا پرتیمین دل کو چن کے بھیجے جو ہمارے ساتھ کندے سکندہ ملا کے کھڑا ہو جائے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو جائے پور سمرتھن مل رہا ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے دیوان جی کو پرتیاشی بنایا گیا ہے بچھناوں میں پوری بچھناوں اس ٹائم کانگریس میں ہو چکی ہے دیوان جی میں ہو چکی ہے اور روز آٹھ آٹھ دس دس لوگوں کے گروپوں کے سمرتھن بڑے بڑے اپار سمرتھن مل رہے ہیں آپ بچھناوں کو سروے کرنا دیوان جی کے لئے چناؤں لڑنا ہے اور ہر محلے سے ہر برادری سے وہ ملکوں سیفیوں چودریوں کریشیوں کوئی سی بھی برادریوں سب برادریوں کا اپار سمرتھن دیوان جی بھرپور مل رہا ہے بھرپور پیار مل رہا ہے بچھناوں کی سب سے پہلی یہی سمسیہ ہے جتنے بھی چیرمنوں کو یا ویدائے کو ہم لوگوں نے چن کے بھیجا ہے ہم جنتا کے اور بیچ کے پبلک کے بیچ کے آدمی ہیں وہ لوگ سالے چار سال گائب رہتے ہیں بچھناوں سے سالے چار سال انہیں یہ نہیں پتا کسی کی موت ہوئی ہے کسی کے ہاں شادی ہے کوئی سکھ ہے کوئی دکھ ہے کوئی پریشانی ہے جب چناؤں کا بھی گل بچتا ہے تو ایک مہینہ پہلے یہ دو مہینہ پہلے آ جاتے ہیں اور جنتا سے جھوٹے جھوٹے وادے کرتے ہیں اور اپنے وادوں میں بہکاتے ہیں انہیں کچھ اپنا روپ بناتے ہیں اور ان کے ووٹ لے لیتے ہیں لیکن اس بار جنتا نے انہیں نیگلیٹ کر دیا ہے جنتا نے ایک مزدور ایک کسان کو چناؤں ہے جو جنتا کے بچ میں رہنے والا ہے جو جنتا کی مول سمسیاؤں کو جنتا ہے افسر علی انساری کے روپ میں دیوان جی کے روپ میں اور اس جنتا نے ان دونوں جوڑی کو چن کے انشاءاللہ نگرپالی کا تک پہچانے کا کام بھی جنتا کرے گی دیوان جی افسر علی انساری صاحب دونوں کو اس بچناوں کی جنتا نے چناؤں ہے کہ یہ جوڑی ہمارے لئے کام کرے گی جو ہم چاہتے ہیں وہ کارے گی ہمارے ساتھ چلے گی کیونکہ یہ چیئرمن رہے ہو یا نہ ہو ابھی بھی جنتا کے لئے ایسی ہی کام کرتے ہیں ہمیں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے چینل کے ماتجان سے جنتا کو یہی سندیج دینا چاہتے ہیں کسی کے بہکامے میں نہ آئے کسی کی جھوٹی باتوں میں نہ آئے ان کے پیسوں کے لیلاش میں نہ آئے کانگریس پارٹی پنجے کے نشان پر دینا اگر آپ دیوان جی کو مضبوط کریں گے تو یہ مضبوطی آپ لوگوں کی ہوگی اس بچناوں کی عوام کی مضبوطی ہوگی مکان والوں کو نگلیٹ کرنے کی مضبوطی ہوگی جب آپ بڑے بڑے مغل پریوار گھرانوں کو ان کو نگلیٹ کریں گے تب ہی آپ میں سے اور ہم میں سے کسی میں تاقت ہو سکتی کہ ہم جنتا کے بیچ میں آکے ان کے مددوں کو رکھ سکیں اور چناؤں لڑ سکیں اور اگر آپ نے دیوان جی کو چناؤں جیتایا تو یہ بہت بڑی عوام کی تاقت بنے گی بہت بڑی عوام ایک سندیج جائے گا ہر جگہ پورے اتر پردیش میں سندیج جائے گا جنتا کی بیچ میں سے ایک مضبوط کسان کھڑا ہوا جس کو جنتا نے چناؤں اور اسے نگرپالی باتا سکتا ہے کانگریس پارٹی نے ملسواس کر رہا اور مجھے ٹکٹ کی جبکہ بیروزیوں نے بہت چایا کہ کانگریس پارٹی نے ملسواس کیا ہے میں اس پر کھڑا ہوتا ہوں گا کانگریس پارٹی کے ساتھ میں رہا ہوں گا اور انشاءاللہ سیڈ بھی نکال کے دھوں گا کانگریس پارٹی کو یہ نہیں ہے آپ نے سروے کر رہا ہوگا دیکھا ہوگا بستی بچیا ہوگا اور جیت کے بھی کانگریس میں رہا ہوں گا میں جا ہوں گا ان کے جیتے ہیں کیا تو کرتے ہو مجھے دس سال پندرہ سال ہو گیا تو یاد جی مجھے بستی میں یہ نہیں کہہ سکتا کسی یہ کام کو بانا منا کر رہا ہوں جس لائک بھی تھا اٹھ کے چاہ دیتا ہوں گا کتنے لگا ہوں کہ ہی رہنا والا ہوں اور بچناوں میں ہی رہتا ہوں چاہتا ہوں مجھے کوئی کام نہیں ہے ترادر گانے لگا جب آن کئی باہر نہیں ہے میں رہا جو کچھے بچناوں میں بچناوں میں بتانے ہوں گا ایسے نہیں ہے کہ جیتنے کے بعد جیسے یہ تعلق لگا کہ دلی کو بھاگ گیا ہے آج تک جو بھی چیئرمین بندے ہیں مکان والوں میں سے وہ دلی میں رہا رہا ہے ان کے بچے میرے بچے یہاں ہی رہتا ہوں بچے باہر پڑھتا ہوں کام کر رہا ہے اپنا مجھے ان سے کوئی خود نہیں ہے میں بچوں کے ساتھ میں نے گیا میں ہی آ رہتا ہوں وہ اپنے بچوں کے ساتھ دلی چلے جاتے ہیں کوئی نویڑا چلے جاتا پور چیئرمین لڑنا ہے دو دو تین تین دونوں تینوں کے یہ یہاں لے کہ وہ کمی بچوں بنی رہے جیتے اور اپنا پندرہ دل گئے اس کے بعد گئے پانچ ساتھ بہتا ہے پھر اپنا دروازہ کھل لیں جب چلاؤں سلو ہوتا اب ایک اور نیو جنگے آگے گھر بندن ہو گیا کہ پھلانا سے ہمارا تندر آ رہا ہے ہمت ہے تو سامنے کھل لڑو نا پیڑ بندوں سے کیا ہوئے کھل لڑو نا جتے امیدوار دے سارے لڑو ہوتا چل جاتا پھلک کس کے ساتھ میں جب آدمیوں کا کام ہی نہیں کروکے بستی کا کام نہیں کروکے تو ان کی کون مانے کرتے آپ کو سامنے کرتے پھر رہا ہے کسی کے پاؤں پکڑنا ہے کسی کے ساتھ پکڑنا ہے میرے ساتھ آجو میرے ساتھ آجو بہت سمرتن میٹلا بہت سکر گزارو سندیس یہی ہے مجھے اگر بستی چیرمین بناتی ہے کہ میں ان کا جو بھی مجھ سے کار رہا ہوگا جو بھی ہوگا ایمانداری کے ساتھ کروں گا کوئی بھیمانی نہیں کوئی چھل نہیں کوئی کپڑنا ہے جھول بولنا ہے کام نہیں کرتا یہ پوری بستی جانتی کسی کے ساتھ میں پھروڑنے کرا کسی کی چوری نہیں کری کسی اب کچھ نہیں کرتا اپنی محنت کر کے کاماتا ہوں پاکتا ہوں پبلک کے کام کرتا ہوں کسی کے ساتھ آدھے جاہے چور ہیں سب لپٹی ہیں جھونٹے ہیں سب پوری بستی جانتی یہ بات ہے یہ دوسروں پر بلہم لگاتے ہیں کھو چوری کرتے ہیں دوسروں پر بلہم لگاتے ہیں دوستی دان میں اتارا ہے کہ ساپت شہن اکھ دیوان جی جنتا کی مان کو دیکھتے ہوئے جنتا کی دیوان کو دیکھتے ہوئے دیوان جی کو اتارا ہے دیوان جی بہت بیٹیل انسان ہے اس بچھرائیوں کو خدمت کرتے چلے آ رہا ہے لگاتا اور سامنے والے candidate کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں ایک ہوئے ایک ہو کر کے میں نے سمجھ کر دیوان جی کو کیا ہے اور کانگریس پارٹی سے انہیں اپنا امی دوار دیوان جی کانگریس پارٹی کو امید ہوار ہے اور انشاءاللہ جیت دیوان جی کی دیکھیں دیوان جی جو ہیں بچھرائیوں کی زمین سے جڑے ہوئے انسان ہے ان کا کاروبار اور ان کا رہن سہن ہمیشہ بچھرائیوں میں رہا بچھرائیوں سے بہار ان کا جانا بلکل نہیں ہوتا بچھرائیوں کی جڑوں سے جڑے ہوئے زمین سے جڑے ہوئے انسان ہے اور باقی کے جو دیگر چیئرمین ہیں کوئی دلی کوئی ممبئی کوئی کہیں بہار کے چیئرمین یہاں آ کر چناؤ لڑا ہے دیوان جی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیوان جی بات یہی پار ہے ان کو بچھرائیوں کی سمسیاں بھلی بات ہی سمجھتے ہیں بچھرائیوں کی جانتا کو سمجھتے ہیں بچھرائیوں کی سمجھتے ہیں بہت باریکی سے انہوں نے دیکھایا اور ساتھ ہم ہیں تو سمجھایا جائے اندیج جنتا کے لیے میرا یہی ہے کہ دیوان جی کو چنے کسی طرح کی کوئی بھول نہ کرے تیکھی دیوان جی یہ کرمٹ اور اماندار لیتا ہے جنتا کے کام آنے والے لیتا ہے پہلے سے ہی چن سیوہ کرتے رہتے ہیں زیوان جی کے پاس بہت بہت بڑی کیم ہیں اور ساتھ میں ہم بڑھت ہیں انشاءاللہ کبھی کوئی دکت جنتہ کو بھوڑی نہیں کیونکہ میرا کارکار یہاں پہنچ سال کا بہت اچھا گزرا ہے ہم نے بہت صحیح کیا ہے اور اسی کے ساتھ ایک ترہے امروحہ کی آواز